بی بی زہرہ کے لئے دو رکھت نماز دیتا مجلس کا نماز میں نے یہ جو جس سے میں نے آغاز کیا تقریر کا وہ اپنی دعا میں رکھو دو رکھت نماز بی بی زہرہ کے لئے نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی دو رکھت حاجت کی وشف دعا کی حاجت کی بی بی زہرہ سے قرم کرو ویلی سیمپل نماز انتہائی سیمپل نماز تم بی بی زہرہ یہ کر کے دیکھنا اور پہلی رکھنے الہم اور سورہ کوسر اس لئے کہ سورہ کوسر جو ہے وہ بی بی زہرہ کے لئے نازل ہوا مکی سورہ ہے سورہ کوسر پڑھو جس میں یہ کوسر سے مراد بی بی زہرہ کسیر اولاد کا ہوں اور وہ اولاد کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہے فاتحوان کے بطن سے سمجھ میں آئی بات ہے تو کوسر سے مراد میری شہزادی ہے کہ اولاد پہلی رکھنے سورہ کوسر پڑھو اور دوسری رکھنے سورہ کھل پڑھو کھل ہو اللہ ہو بس دو رکھنے فجر کی نماز کی طرح پڑھو نماز کے بعد بی بی کی تذویر پڑھو تذویر لازم پڑھنا تذویر پڑھ گیا ہاتھوں کو اٹھا اللہمہ کھلے والی ایک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو امام سے اور ہاتھوں کو اٹھا یہ وہ نماز ہے یہ وہ نماز ہے یہ نماز can change your life یہ نماز can change your destiny یہ وہ نماز ہے اور کب تک پڑھنا ہے آج سے شروع کرو بیس ربیو سانی تک پڑھو بی بی کی بی لاغت تک almost 40 days ہوتے ہیں extraordinary نماز that can change your destiny بار بار بول رہا جتنے تمہاری life میں obstacles ہیں آج سے لے کے بی سوی سانی تک تم کر کے دیکھو ایسا راستے کھلتے ہیں لیکن ایک condition کے ساتھ بھی ہے یہ نماز یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بعد میں جا کے خیبت بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر جا کے میوسک میں سن رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر رزق حرامی پیٹ میں لائے ہیں اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا you have to stop all this and then recite this نماز اس کے بعد دیکھو تو ایسا change آئے گا بامبے میں you will grow یہ وہ نماز ہے یہ نماز تمہاری تقدیر کو بدل دے لیکن conditions کے ساتھ یہ conditions کو apply کرو گے تو تمہاری ہر بوٹی بھی اس لیے کہ دوستو یہ وہ واسطہ ہے یہ بی بی زہرہ کا وہ واسطہ ہے جس واسطے سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی دعا قبول ہوگی نہیں اگر ان کا واسطہ سے دعا قبول نہیں ہوگی تو کئی قبول نہیں ہوگی مارسا مارسю